اسلام علیکم وی برز ویلکم تو گف شپ کورنر تو امید ہے آپ خیاری سنگے مزیم ہوں گے چل کر رہے ہوں گے اور ایسے پیس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے چاہیے آنچ کل تو ایسے بھی بہت زیادہ خیال کرنے چاہیے ہاتھ شد دھوئے ہیں اور کام کریں تو اپنا خیال رکھیں پیاروں کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ ہم ریسپی سٹارٹ کریں آپ نے سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور انگلی اٹھائیں اور یہ ریٹر سبسکرائب اپلک ہوا ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مفت میں دیکھنے کو ملیں گی تو ہم اورینڈ جیم بنا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنی ریسپی جو ہم نے اورینڈ جیم بنائے تو ریسپی شیئر کریں گے آدھا چھلکہ جو ہافٹ ہوتا ہے اس کا کنوں کا تو اس کا چھلکہ ہم نے اتار لیا اس کا وائٹ جو نظر آ رہا رہا ہے کہ ہم نے اتار لیا اور اورینڈ سے رہنے دینا جو لینڈ کر کر لیا پھر اس کو ہم نے پانی میں بائل کریں گ کلاس بانی فرائی پین میں ڈالیں اور میڈیم فلیم پر رکھتے ایک بار پوائل کریں دو منٹ تک پوائل کریں اس کا کلر آ جائے گا تو آپ نے اس کو چھان لینا نکال دینا وہ پانی دوسرا پانی رکھنا ہے پھر اسی طرح اپنے تیسرا پانی رکھنا ہے دونوں پانی تینوں دفعہ ہی پانی جو ہے نکال دینا کیونکہ ہم اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ دور کر رہے ہیں تو ہم جیم بنا رہے ہیں تو فرائی پین میں یا پتیل ہی میں کوئی بھی چیز آپ نے میڈیم ف جو ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ پانی کر دیا اس میں اب اس کو ہم بائل ہونے دیں گے جیسے ہی یہ بائل ہوگا جو سی بائل ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہی یہ بائل ہوتا جائے گا تو ہم نے ساتھت اس میں اب ہم اس میں فوٹ کلر ایٹ کر دیں گے اس میں تاکہ یہ بہت سی لائٹ کلر سا ہے نا تو اس وجہ سے اگر آپ کی مرضی ہے آپ کو اسی طرح کلر اچھا لگتا ہے تو فوٹ کلر ایٹ نہیں کرنا اگر کلر دارک کرنا ہے تو پھر آپ نے کنوں والا کلر ہی کرنا ہے تو پھر آپ نے اس میں ٹھو پینچ فوٹ کلر ایٹ کر دینا پہلے آپ نے تھوڑا سا ایک پینچ ڈالنا ہے تاکہ آپ دیکھنے کی کلر آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اگر اگر وہ یہ کلر اچھا لگتا ہے تو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا دارک چیئے تو ایک پینچ اور یلو کلر ایٹ کر دیں گے فوٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ ایٹ کر دیں تو اب اس کو ہم چمچ سے ہلا لیں گے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد ہم نے دیکھیں آپ کو اورنج والا کلر ہوگی اب آپ کو یہ کلر چاہیے یا اس کا اریجنل کلر چاہیے تو آپ کی مرضی ہے یا آپ کی تو اس کے ساتھی ہم اب ہم نے دو کپ شوکر ایٹ کرنی ہے اس میں دو کپ شوکر ایٹ کریں گے اور اس چمچ کو چلاتے رہیں گے جیسے ہی شوکر اس میں ملٹ ہو جائے گی نا تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے دو سے تین منٹ ہم اس کو پکائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کنسیٹنسی چیک کرنی ہے جیسے ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ بھی تھوڑا سا یہ یا پھر ایسے کریں گے کہ پلیٹ لے لیں پلیٹ میں ایک ٹرپ گرا کر دیکھیں اور پلیٹ کو ٹیڑا کر دیں تو اگر وہ نیچے کی طرف جا رہا گر رہا ہے تو ابھی وہ صحیح نہیں ہے تو اگر وہ جم کی ہے نیچے نہیں گر رہا تو پھر اس کا مطبع ہے وہ صحیح ہے بہت ہی آسان ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیکھیں اب وائل آنا شروع گیا پھر ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جائیں اور لیمن کا جوس جائیں اور وہ ایڈ کریں گے اس میں لیمن جوس اس لئے ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ نا فنگس لگ جاتا ہے جی صورت وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا تو فریش اپنے گھر میں بنائیں بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں بنا کے تو ناشتے میں یا کسی بھی ٹیمبریٹ کے ساتھ اپنا ہم سے آپ کھا سکتے ہیں انچائے کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ چمچ چلاتے رہیں ابھی تھوڑی دیر لگے گی پھر اس کے بعد اس کو اتار لیں گے engstar کر لیں گے اور ڈیر ٹائٹ جار میں اس کو عیف کریں گے ٹھیک ہو گیا جار میں ہم جیس کو شفٹ کر دیں گے پہلے تنڈا کرنے آپ نےے آپ کور دیکھنے ہم نے کینسیٹنسی بھی دیکھنے اور اس کو ہم ہم اتار لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہم نے جار میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ ٹائٹ جار میں اس میں رکھنا ہے آپ نے اور اس ٹائم پر آپ یہ دیکھنا ہے آپ نے کرتا نہ ہو تو ایک چمچ جیلٹین پاڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جلدی سے اس کو بائل نہیں آنے دنے اس کو جلدی جلدی سوٹنا آپ نے گھپانا ہے اور اس کے بعد اس کو سیو کر رہنا ہے بہت اچھی سی جیم بن چکی ہے تو انجائی کر رہے ہیں تو آپ جلدی سے ہمیں اچھا سا کمنٹ بھی دے دیں سبسکرائب لائک اور شیئر بھی ہم اپنے بھائیے سے کہتے ہیں کہ وہ جیم چکھی اور بتائیں آپ کو کیسی بنی ہماری جیم چلتے ہیں دیکھتے ہیں اب میرے بھائیے بتائیں کہ کیسی بنی جیم ہم ان سے چک کروا رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں کہ ہماری جیم کیسی بنی ہے بہت کل سے ہی بتائیں گے بہت اچھے طریقے سے بتائیں گے تو دیکھیں اب وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نان جی کیا سی ہے بہت اچھے بہت اچھے تینکیو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے